اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سفر کی نسانی بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوٹا غیر محرم پر بھروسہ عورت کی سب سے بڑی بے وکوشی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے بند پجرے میں موجود سیر پہ ترس کھا کر اسے آزاد کر دینا اس یقین کے ساتھ کے واحد آکوہ لڑکی یا وہ انسان ہے جسی وہ نہیں کھائے گا حالانکہ در حقیقت وہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو اپنی سونچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریہ بنتا ہے اسی طرح سونچوں سے ایمان بنتا ہے کسی کو چاہو تو دل سے چاہو جبان سے نہیں اور کسی پر گصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں تین چیزیں انسان کو انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں ہمیشہ سب چیزوں سے دوستی رکھو وہ اچھے دنوں میں سرمایا اور بڑے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں جب دن تھک جائے تو جان لو کیونکہ آسمان سے تمہاری مدد کیلئے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے جو سخس جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنے آنکھ سے نہ نکلے اچھے لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں لیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے ہمیسہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زفیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے جس دن تم کسی رشتے کو سک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت پیار اور عزت ختم ہونا سروح جائے گے کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ بانہ جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے کسی کے اچھائی کا اتنا بھی پاعدامت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کیلئے مجھبور ہو جائے برا ہمیسہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چھپا ہو کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے پتن کر دینے کی پرابر ہے آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لئے جبردستی مجھبور نہیں پر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشت تاروح سے جرا ہوتا ہے کبھی کسی کی اصلاح کیلئے اپنے آپ کو مت بگارو لوگوں کی غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کے جنت تم کو مانگے وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کی بنائے ہوئے بہترین انسان ہوں ترود صریف واحد ایسی عبادت ہے جو جوان سے نکرتے ہی خوبون ہو جاتی ہے کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے گسی نہ دیکھ دو وہ خیالات جو تمہیں کمزور کردے انہیں سوچ نہ چھوڑ دو جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دن رکھتا ہے بس تھوڑا اور صبر پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیاء کن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زنتگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو دل جیتنا چاہتی ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے آجمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے انسان کی فطرت ہے لاحاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رولاتا ہے ایسے سخص کو کبھی مت گوانا جس کے دن میں تمہارے لیے مفقبت، فکر، عزت اور چاہت ہے سہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر پر بھی چیز میں صفا ہے آج اگر زندگی مسکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ ہی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا رزق سخاوت میں پوسیدہ ہے لوگ اس کو محنت میں تلاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کتابہ عالی پر خوص نہ ہو خبر نہیں کل جمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برطاو پرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت کفل، مصیبت کحل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اور اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزا آئے کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزا نہ دے وہ آخرت میں کیا ززا دے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو ہمیسہ ماف کرنے والوں سے ڈرو کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے اللہ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وضا کی گب سب خرول خرچی اور لوگوں سے مانگنا سامو سی اپنا لو مگر کسی سے سکوا نہ کرو جب عزت نہ ملے تو کنارہ کٹو